موسیقی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اشہدوا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدوا ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احادیث قدسیہ کا سلسلہ چل لہا تھا اور اس سے پہلے آپ کی خدمت میں چار حدیثیں اس سلسلے کی پیش کی جا چکی ہیں آج انشاءاللہ پانچویں حدیث آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس سے پہلے بتلائے جا چکا ہے کہ احادیث قدسیہ ان حدیثوں کو کہتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر کے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اس حدیث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں اس پانچویں حدیث کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کذبنی ابن آدم ولم یکن له ذالک وشتمنی ولم یکن له ذالک فأما تکذیبوه اییایا فقولوه لن یعیدنی کما بدأني وليس اول الخلق بأهون علی من اعادته واما شتموه اییایا فقولوه اتخذ اللہ ولدا وانالاحد السمد لم ألد ولم اولد ولم یکن لی کفوا احد بخاری کی حدیث ہے حدیث کا نمبر ہے چار ہزار نو سو چوہتر حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا فرماتا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابن آدم نے مجھ کو جھٹلایا حالانکہ اس کا حق نہیں تھا وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُلْ لَهُ ذَلِكُ ابن آدم نے مجھ کو گالی دی حالانکہ اس کو اس کا حق نہیں تھا اس کے لیے یہ کسی طرح سے درست نہیں تھا فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ اِيَّا يَفَقَوْلُهُ لَنْ يُعِيدَنِيكَ مَا بَدَعَنِي ابن آدم یعنی انسان مجھ کو کیسے جھٹلاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے گا جس طریقے سے اس نے مجھ کو پہلے مرتبہ پیدا کیا ہے وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهُوَنَ عَلَيَّ مِنْ اِعَادَتِهِ حالانکہ پہلی بار پیدا کرنا کوئی زیادہ آسان نہیں تھا میرے لئے بنسبت دوبارہ پیدا کرنے کے یعنی دوبارہ پیدا کرنا یہ زیادہ آسان ہے کوئی بھی کام دوبارہ کرنا آسان ہوتا ہے پہلے مرتبہ کرنے کی بنسبت وَأَمَّا شَطْمُهُئِيَا يَا اور بندہ مجھ کو کیسے گالی دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اتخذ اللہ ولدن کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے یہ گویا اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے وَأَنَ الْأَحَدُ السَّمَدْ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُلِّكُ فُوَنْ أَحَدْ حالانکہ میں اکیلا ہوں بے نیاز ہوں نہ میرے کوئی اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں اور نہ ہی میرا کوئی ہمسر میرا کوئی برابر ہے اس حدیث کے اندر ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے حوالے سے ذکر کی ہے ایک تیہ کی بندہ مجھ کو جھٹلاتا ہے اور ایک یہ کی بندہ مجھ کو گالی دیتا ہے یہ ڈائریکٹ جھٹلانا نہیں ہے اور ڈائریکٹ گالی دینا نہیں ہے جھٹلاتا کیسے ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے مجھ کو ابتدان تو پیدا کیا ہے پہلی مرتبہ دنیا میں مجھ کو پیدا کیا ہے لیکن دوبارہ مجھ کو نہیں پیدا کرے گا وہ یعنی آخرت میں مجھ کو اٹھائے گا نہیں یہ سیدھے سے قیامت کا انکار ہے حشر و نشر کا انکار ہے آپ جانتے ہیں کہ قیامت کا عقیدہ ایمان بالیوم الاخر یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہیں لہذا اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو سمجھے کی وہ دین کا انکار کرتا ہے مشرقین مکہ کفار مکہ اور عموماً کفار یہ مانتے تھے کہ ان کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ کہتے تھے قرآن کے اندر خود بیان ہے کہ نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ ان کو پیدا کس نے کیا تو کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا یہ مانتے تھے اللہ کو خالق مانتے تھے لیکن یہ ہے کہ علوہیت میں شریک کرتے تھے دوسروں کو بھی پوچھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ اللہ نے ابتدان تو پیدا کیا لیکن دوبارہ مجھ کو نہیں پیدا کرے گا تو یہ چیز گویا اللہ کو جھٹھلانے کے مترادف ویا آپ نے اللہ کی قدرت کا ہی انکار کر دیا اللہ تعالیٰ کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا ہے ابن آدم مٹی سے پیدا ہونے والے ایک انسان کو اتنی بڑی بات نہیں کہنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے کہا پہلی بار پیدا کرنا یہ زیادہ آسان نہیں ہے میرے لئے دوبارہ پیدا کرنے سے یعنی بات واضح ہے کہ جب میں ابتدان پیدا کر سکتا ہوں کسی انسان کو یا کسی بھی مخلوق کو اور پیدا کیا ہے میں نے پوری دنیا کو پیدا کیا ہے تو انسان ہی کو دیکھے کہ کوئی کام جب پہلی مرتبہ کرتا ہے مشکل کام تو اس میں بڑی محنت اس کو پڑتی ہے لیکن جب ایک مرتبہ کر لیتا ہے تو پھر دوبارہ اسی کام کو کرنا ہو تو اس کے لئے کوئی مشکل نہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تو دوبارہ پیدا کرنا تو زیادہ آسان ہے میرے لئے پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے جب میں نے پہلی مرتبہ پیدا کر لیا تو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے تو یہ انسانوں میں سے کچھ لوگ اس استدلال کو جو اتنا واضح ہے اس کو نہیں سمجھ پاتے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے پیدا کرے گا اس کے لئے قرآن میں جگہ جگہ بڑی تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے اور ان کے دلائل کا کارٹ کیا گیا ہے کہ جس ذات نے آسمان و زمین کو پیدا کیا وہ مردوں کو دوبارہ پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ایسا کیسے ہو سکتا تو یہ ہو گیا پہلا معاملہ کہ ابن آدم اللہ کو جھٹ لاتا ہے اور کیسے جھٹ لاتا ہے اور اس کا پھر جواب کیا ہے دوسری بات جو یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو یعنی بندوں میں سے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کو برا بھلا بھی کہتے ہیں وَأَمَّا شَطْمُهُ اِيَّایَ فَقَوْلُهُ اِتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا بندہ مجھ کو گالی کیسے دیتا ہے برا بھلا کیسے کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنائی ہے اللہ تعالیٰ کے اولاد بھی ہے یہ بہت بڑا جو ہے گناہ ہے اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا اور اس سے بڑا شرک اور اس سے بڑا کفر کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ جو احد ہے سمد ہے اور لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ جس کے قرآن کے اندر یہ سب صفات بیان کی گئی ہیں اس کے باوجود اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا یہ انتہائی بڑا گناہ ہے اس کی وجہ سے یہ کفر اکبر اور سب سے بڑا گناہ کہ لیجئے تو اگر کوئی اولاد کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کو گالی دے رہا ہے گویا وہ اللہ تعالیٰ کو برابھلا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تو تنہا ہوں وَأَنَ الْأَحَدْ السَّمَدْ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لِكُفُوَنَ حَدْ میں اکیلا ہوں بے نیاز ہوں نہ میری کوئی اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں اور نہ میرے برابر کوئی ہے نہ میرے ہمسر کوئی ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے بھی اولاد ہے یہودیوں کے یہاں بھی پائی جاتی تھی عیسائیوں کے یہاں بھی پائی جاتی تھی اور مشرقین مکہ کے یہاں بھی پائی جاتی تھی قرآن میں ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّسَارَ الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ یہودی کہتے ہیں کہ عزائر اللہ کے بیٹے تھے اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے ادھر مشرقین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹی کہتے تھے کیا کہتے تھے کہ الملائکتو بنات اللہ کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو یہ ساری باتیں چاہے یہودیوں کے یہاں پائی جائیں چاہے عیسائیوں کے یہاں پائی جائیں چاہے مشرقین مکہ کے یہاں پائی جائیں چاہے ماضی میں ہوں چاہے حال میں ہوں اگر اللہ کی طرف کوئی اولاد کی نسبت کرتا ہے تو یہ سمجھئے کہ اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے اللہ کو برا بھلا کہنے کے مترادف اللہ تعالیٰ اس سے بہت ناراض ہوتا ہے اس بات کو کبھی پسند نہیں کرتا ظاہر بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو کوئی جھٹلائے گا اللہ تعالیٰ کو گالی دے گا تو سیدھے سیدھے وہ اللہ کا منکر ہے اللہ کے ساتھ کفر کر رہا ہے اور کفر کی اور شرک کی بخشش نہیں ہوتی تو اس حدیث قدسی کے اندر عقیدے کی یہ اہم بات بیان کی گئی ہے کہ آخرت کا انکار اور اسی طریقے سے اللہ کی طرف اولاد کی نسبت یہ دونوں عقائد کفری یا عقائد ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے اس دعوے سے اور ان کے اس قول سے منزہ ہے پاک ہے بری ہے اللہ تعالیٰ قیامت بھی قائم کرے گا اللہ تعالیٰ بندوں کو دوبارہ اٹھائے گا بھی اور ان کے اعمال کی سزا دے گا اگر سزا کے مستحق ہوں گے اور جزا دے گا سواب دے گا اگر عجر و سواب کے مستحق ہوں گے اور رہ گئے یہ کہ اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا تو یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے اور ایسے گناہ کی اللہ کے یہاں بخشش نہیں ہے ایسا کرنے والا سیدھے سیدھے مستحق عذاب مستحق جہنم ہوگا تو اس عقیدے کی اس اہم بات کو حدیث قدسی کے اندر یہ دونوں باتیں بیان کی گئی ہیں ان کو ہمیں اپنے ذہن کے اندر اچھی طرح بیٹھانا چاہیے اور ایمان بالیوم الاخر اور اللہ کی طرف اولاد کی نسبت نہ کرنا یہ دونوں چیز ہمیں اپنے اندر بڑی مضبوطی سے جمع لینا چاہیے اور عقیدے کی اس بات کو ہم خود بھی سمجھیں اور دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے ناظرین پانچ حدیثیں آپ پڑھ چکے سن چکے اور اس سلسلے کی چھٹھی حدیث ہم اب آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں اس حدیث کے اندر دیکھئے عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ اس سے پہلے آپ کو بتلائے جا چکا ہے کہ ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو سب سے زیادہ حدیثوں کی روایت انہوں نے کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لئے آپ اکثر حدیثوں کے شروع میں دیکھیں گے کہ انہی کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یقول یوم القیامہ ان اللہ تعالی یقول یوم القیامہ این المتحابون بجلالی این المتحابون بجلالی الیوم اوذ اللہ حرف ان اللہ حرف ان اللہ حرف ویوم لا ذلا اللہ حرف صحیح مسلم تو ناظرین یہ حدیث ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ این المتحابون بجلالی کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے عظمت و جلال کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا جس وقت تکی میرے سائے کے علاوہ کوئی اور سائے نہیں ہوگا یہ قیامت کے دن کا ایک منظر ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو مخاطب کر کے فرمائے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو میری رضا کے حصول کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے دنیا میں ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرے اس سے معاشرے کے اندر بہتری آتی ہے ایک اچھا معاشرہ وہی ہوتا ہے جس معاشرے میں لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں یہ محبت اگر اس کے اندر اللہ کی رضا کی نیت کی جائے تو اس کا عجر و سواب آخرت کے اندر بہت بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہی چاہتا ہے کہ بندے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں اور یہ ایک عبادت سمجھ کر کے ایک نیکی کا کام سمجھ کر کے کہ اللہ کے واسطے اللہ کی رضا کے لیے کیونکہ یہاں المتحابون بجلالی کا ہے میری عظمت میری جلال کے واسطے اس کو سامنے رکھ کر کے وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں وہ لوگ کہاں ہیں آج ان کے اس عمل کا میں یہ بدلا دوں گا کہ ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا ناظرین آپ پڑھ چکے ہوں گے سن چکے ہوں گے کہ قیامت کے دن بہت ہی انتہا درجے کی گرمی اور بڑی سخت دھوپ ہوگی اور اس گرمی میں اس دھوپ میں لوگ ادھر ادھر تلاش کریں گے کہ کہیں سائے مل جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا اپنے سائے میں یہ سائے عرش الہی کا سائے کہلتا ہے اس عرش الہی کے سائے میں اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جگہ دے گا جو المتحابون بجلالی یعنی جو اللہ کے واسطے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ رکھتے تھے تو قیامت کے دن جن سات قسم کے لوگوں کو عرش الہی کا سائے نصیب ہوگا اس کا بیان ایک دوسری عدیس کے اندر ہے لیکن یہ بات قیامت کے دن اللہ تعالیٰ علال اعلان کہے گا کہ ان لوگوں کو جو میری رضا کے واسطے میری عظمت و جلال کو مند نظر رکھتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے آج کے دن میں ان کو اپنے عرش کے سائے میں اپنے سائے میں جگہ دوں گا جبکہ کوئی سائے نہیں ہوگا میرے سائے کے علاوہ تو اس حدیث سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہی کی بندوں کو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا چاہیے ایک دوسرے سے ہمدردی رکھنے چاہیے انسان جب ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے ہمدردی رکھتا ہے تو اس کے خیر کے لئے کوشہ رہتا ہے یہ محبت کرنا یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضہ ہے اور اس تقاضے کو جیسے کی دوسری حدیثوں میں کہا گیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جبکہ دوسرے کے لئے وہی چیز نہ پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے جب اس مومن کو پسند کرے گا تب ہی اس کے لئے وہ چیزیں بھی پسند کرے گا جو اپنے لئے پسند کرتا ہے تو یہ چیز آپ جانتے ہیں کہ بندہ جس کو پسند کرتا ہے جس سے محبت رکھتا ہے اس کے خیرخواہی کرتا ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں آنے دیتا اور جس سے محبت نہیں کرتا ہے یا جس کو نہ پسند کرتا ہے کبھی نہ اس کے لئے دعا کرتا ہے نہ کبھی اس کے لئے کوئی خیر کا پہلو تلاش کرتا ہے یہ انسان کی فطری بات ہے تو اس لئے سماج کے اندر اچھے لوگوں کو اہل ایمان کو ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھنا چاہیے اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بتلایا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کیسے کی جا سکتی ہے اور ایک دوسرے سے محبت میں اضافے کا سبب کیا بن سکتا ہے آپ نے فرمایا کہ کیا میں تم کو وہ بات نہ بتلاوں کہ جب وہ کام تم کرو تو آپس میں تمہاری محبت بڑھے گی وہ کام کیا ہے اس حدیث میں آپ نے فرمایا تھا کہ افش السلام بینکم آپس میں سلام کو پھیلاؤ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے سلام کرو اس سے کیا ہوگا محبت بڑھے گی سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے یہ بالکل نمائی چیز ہے ہر شخص جانتا ہے کہ جب کوئی اس سے سلام کرتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے کہ اس نے مجھ کو سلام کیا آپ راستے میں جا رہے ہیں کوئی بندہ ملتا ہے اور آپ سے سلام کرتا ہے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے اور وہی بندہ جب آپ کو دیکھ کر کے گزر جائے سلام نہ کرے تو آپ کو ایک طرح سے تکلیف ہوتی ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ جب سلام کریں گے تو محبت بڑھے گی اور سلام سے اگر گریز کرتے ہیں تو اس سے آپسی رشتے میں بگاڑ آتا ہے نفرت جنم لیتی ہے تو محبت کو بڑھانے کے لیے سلام کو پھیلانا چاہیے محبت کو بڑھانے کے لیے لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مل جل کر کے بیٹھنا چاہیے ان سے ملنا چاہیے دل کو ہر قسم کی نفرت اور عداوت سے پاک رکھنا چاہیے تو اس حدیث قدسی کے اندر ہمارے لیے جو سب سے بڑا درس ہے درس عبرت ہے وہ یہ کہ اللہ کے واسطے محبت کرنا دیکھئے محبت ہو یا نفرت ہو اگر اللہ کے واسطے ہوگی تو اس کا آجر و سواب ہوگا محبت تو بہت سلیو کرتے ہیں ایک دوسرے سے دوستی رکھتے ہیں ان کو پسند کرتے ہیں لیکن اگر اس کے اندر یہ نیت آ جائے کہ میری یہ محبت اللہ کے واسطے ہے میری یہ محبت اللہ کی رضا کے لیے ہے تو وہ محبت آپ کے لیے باعث خیر بنے گی قیامت کے دن اس کا یہ آجر و سواب ملے گا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ دے گا اور اس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایا نہیں ہوگا تو یہ نیت تیسری کو کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے محبت کی جائے اور اگر نفرت بھی کسی سے کی جاتی ہے مدل کوئی آدمی گناہگار ہے کوئی آدمی معاصیت میں لطپت رہتا ہے تو ایسے آدمی کو ہم نہیں پسند کرتے کس لیے نہیں پسند کرتے کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو پسند نہیں کرتا تو یہ چیز ذہن میں رہے کہ اللہ کی پسند اور نا پسند کو سامنے رکھ کر کے ہم کسی سے محبت یا نفرت کرتے اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر اجر و ثواب کا بندہ مستحق نہیں ہو پائے گا اجر و ثواب کا بندہ اسی وقت مستحق ہوگا جب اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر کے اور اللہ کے اجر و ثواب کی امید لگا کر کے کوئی کام کرتا ہے تو وہ اس کے لیے باعث خیر اور باعث اجر و ثواب ہوتا ہے لہذا اس حدیث قدسی سے ہم یہ درس لے کر کے جائیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے خاص طور سے نیک لوگوں سے محبت کریں اور اس جذبے کے ساتھ ان سے محبت کریں کہ اللہ تعالی اس چیز کو پسند کرتا ہے اللہ تعالی اس کا اجر و ثواب ہم کو دے گا اس نے اس کا وعدہ کیا ہے لہذا میرے بھائیوں اور بہنوں ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی اس عظیم کام کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن وہ اجر و ثواب بھی ہمیں عطا کریں جس اجر و ثواب کا اللہ تعالی نے اس حدیث کے اندر اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اب اس کے بعد انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ہم اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں ایک بہن نے پورا تاؤن کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں